اور اس کا ظاہر اس میں سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے انسانی ہمدردی اور اس ہمدردی کی بنا پر وہ مال جو بہت محبوب ہے خرچ کرنا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بھیا اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں حضور نے فرما جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا کسی کو دکھ میں دیکھو اور اس پوزیشن میں ہو کہ تم اس کا کوئی مدعوہ کر سکو اور نہ کرو پھر تم چاہے مفسر ہو محدث ہو نیک نہیں ہو تم عابد ہو سکتے ہو زاہد ہو سکتے ہو تم مفسر ہو سکتے ہو محدث نیک نہیں ہو سکتے رف کہتے ہیں نرمی رفیق ہمارا ساتھی دم ساز ظاہر بات ہے آپ کو دکھ ہوگا آپ کے رفیق جو ہے اس کے اپنے دل میں محسوس کرے گا آپ کے درد کو ہم درد کسے کہتے ہیں ہم درد جن کا درد مشترک ہے ہم عصر ایک زمانے کے لوگ ہم جماعت ایک جماعت میں پڑھنے والے ہیں ہم درد خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہماری جگر میں ہے اگر یہ رفق نہیں ہے اگر یہ ہم دردی نہیں ہے اگر کسی کو دکھ میں دے کر آپ طرح نہیں اٹھتے اگر اس کی مدد کرنے پر قادر ہو اور نہیں کرتے تو کل خیر سے محروم پڑھے جاؤ نمازیں اور تحجدیں کچھ حاصل نہیں ہوگا اس پر جو آخری آیت قرآن کی ہے اس سے زیادہ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ اور کیا شایئے لن کے ساتھ جو نفی ہوتی ہے فیل مزارے میں انتہائی موقع ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو جب تک کہ خرچ نہ کرو ان میں سے جو چیزیں تمہیں پسند ہیں کمیز پھٹ گئی ہے موسید عزید ہو کسی کو یہ نہیں ہے خیرات و صدقات بلکہ جو تمہیں محبوب ہوں لَلْتَ لَالُ الْبِرَّةِ بر کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے پھر میں کہہ رہا ہوں عابد ہو سکتے ہو زاہد ہو سکتے ہو علم کا معاملہ ہے محدث ہو سکتے ہو مفسر ہو سکتے ہو فقی ہو سکتے ہو مفتی ہو سکتے ہو سب کچھ ہو سکتے ہو قرآن مجین کی روح سے نیک نہیں کہلا سکتے ہو فَعَتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ اب اس میں جو ترتیب میں نے کہا تھا الْاقْرَبُ فَلْاقْرَبُ الْاقْنَوْ فَلْاقْرَبُ سب سے پہلے زوی القربہ اور اس میں اکثر و بیشتر ہم سے کوتاہی ہوتی ہے دور دراز کے لوگوں کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے سگے بھائی کی بیوہ اور غتیم بچے جو ہیں وہ محروم ہیں انہوں نے یصفت یہ کر دیا تھا یہ کر دیا تھا ظاہر بات ہے کہ رشتہ داروں سے تو شکایتیں ہوتی ہیں یہ تو عبیشہ آبارے مخالف رہے ان کی ہم کیسے مدد کریں اگر تو اللہ کے لیے دینا ہے تو پہلا حق ان کا ہے اللہ کے لیے دیا ہے اگر تو اپنے اس نفس کی جو انتقام کا جذبہ ہے اس کو کچلو اور جس کا سب سے پہلا حق ہے اس کو پہنچاؤ حق بحقدار رسید زب القربہ والیتامہ جو بے سہارہ رہ گئے ہیں باپ کا سایہ نہ رہا ہے والمساقین مساقین کسے کہتے ہیں مسکنت کہتے ہیں کم ہمتی آپ کو معلوم ہے آج کل ایک برس کہلاتا ہے نیورسٹینیا آدمی دیکھنے میں ہٹا کٹا ہے صحت مند ہے لیکن اندر سے اس کی کوئی ہمت ایسے جواب دے گئی ہے کچھ کر ہی نہیں سکتا وہ ہے مسکین اسی لیے جو فرمایا گیا یہودیوں کے لیے ضرمت علیہم زلط والمسکنہ زلط کے معنی بھی کمزوری اور مسکنہ کم ہمت ہی ہمت ختم ہو گئی تو جو اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا رہ سکتا اس وجہ سے لیکن اس میں وہ ہمت کم ہو گئی وہ بھی مستق وہ اپنے سمیل اور مسافر پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے نہ سرائے تھیں نہ کچھ اور تھا نہ ہوتل تھے پھر اگر کہیں راستے میں چوری ہو گئی ڈاکہ پڑ گیا تو آدمی جو ہے گھر میں خود ہے کفیل ہے اچھا ہے اس وقت کی حالت ایسی ہو گئی ہمارے ہاں بیگرز نے اسی کو ایک بہت بڑا بہانہ بنایا ہوا با جی میں آیا تھا وہاں سے اور یہاں سے اور میری جیب کٹ گئی سب کچھ چلا گیا اب مجھے واپس جانے کے لیے کرایت چاہیے اکثر وہ بیشتر جھوٹے کیسیز ہوتے ہیں اگر آپ کسی کو پکڑ لیں اور ساتھ لے کر کہیں تحقیق کراؤ تو بھاگ جائے گا پھر نہیں آئے گا اس بس جنے لیکن یہ کہ مبن السبیل یہ بھی ایک کھاتا ہے وسائلین یہ ذرا تفصیل طلب معاملہ ہے اسلام کی تعلیم بڑی متوازن ہے ایک طرف سوال کی مضمت ہے مت اپنا دست سوال دراز کرو کسی کے سامنے جو سسخات پھیلاتا ہے مانگنے کے لیے وہ اپنی عزت نفس کو ہتیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے اور آپ ٹھوکر مار دیتے ہیں اس کی عزت نفس مانگو اللہ سے اللہ کسی کے دل میں ڈالے تمہاری ضرورت پوری کر سکتا ہے بغیر اس کے کہ تم کسی کے سامنے نست سوال دراز کرو تو سخت بسمت ہے اور خاص طور پر بیگری جو ایک انسٹیوشن بن گیا ہے ایک پیشہ بن گیا ہے وہ تو اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے اور جس طرح کی ہم خیرات بانٹتے ہیں پانچ روپے کا نور دے رہے ہیں مانگنے والوں کو مسجدوں کے باہر سمجھ رہے ہیں ہم نے حاتم چائی کی خبر کو لات مار دی حالانکہ حقیقت میں آپ انسٹیوشن آف بیگری کو سپورٹ کر رہے ہیں کسی ایک کو لے لو آؤ چلو مجھے اپنا گھر دکھاؤ مجھے بتاؤ تم واقعی اس قابل ہو یا نہیں ہو اور پھر اس کی بدد کریں نمسم کریں پھر وہ پانچ روپے نہیں ایسی دیں کہ وہ کچھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے میں نے ایک روپے نہیں کہا آج دیں کہ ایک روپے تو اب کوئی شہ نہیں رہی لیکن یہ کہ پانچ روپے کا نوٹ بھی آپ نے تقسیم کرنے شروع کر دیئے یہ کیا ہے لیکن دوسری طرف سائل کو جھڑکنا نہیں ہے جھڑکو نہیں اچھا بھئی نہیں تو عاف کرو میرے پاس اس وقت آپ کی مدد کے لئے کچھ نہیں ہے میں کچھ نہیں کر سکتا تو دونوں کے درویان اصل میں معاملہ ہونا چاہیے بلکہ یہاں تک بھی فرمایا سائل کو ضرور دو چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے دروازے پہ آیا کیا پتہ اس کی واقعی پلجن کیا ہے تو سوال کی مضمت اور سائل کو جھڑکن کی ممانیات حتیل امکان خالی ہاتھ نہ لٹاؤ اس نے اپنی عزت نفس اپنی ہتھیلی پر رکھ کر تمہاری سامنے پیش کر دی اسے ٹھوک کر نہ باؤ لیکن جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ انسٹیوشن او بیگری جو ہے یہ ایک علیدہ شاہ ہے بلکل اس سے کوئی تعلق نہ سمجھئے و پھر رقاب رقاب جمع ہے رقبہ گردن فکو رقبتن او اطعام فی یوم ذی مسغبتن یقیمن ذا مقربتن او مسکینا ذا متربہ فکو رقبتن کسی کی گردن چھڑا دینا اس وقت سب سے بڑی اپلیکیشن اس کی تھی غلاموں کو کنیزوں کو اپنے پیسے سے خرید کر آزاد کر دیں بہت بڑی نیکی بہت بڑی نیکی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں کے دفتر فضائل میں سب سے اونچا کام یہ ہے کہ جن غلاموں کو جن کنیزوں کو ستایا جا رہا تھا ان دیئر اونرز دیر ماسٹرز ان کے آقا کو حق حاصل تھا جو چاہے کریں ان کے ساتھ قتل کرنے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میں پہلے بھی انس کر چکا ہوں میری ملکیت ہے جیسے میری بکری میری ملکیت ہے میں نے اس کو زبا کیا گوشت کھا لیا تم کون ہوتے پوچھنے والے میرا غلام تھا میں نے قتل کر دیا تم کون ہو پوچھنے والے ان کو حضرت ابو بکر نے خرید خرید آزاد کیا اور مو مانگے دام دیئے حضرت بلال کے لیے امیہ ابن خلف نے اتنی بڑی رقم مانگی حضرت ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے لو باپ نے کہا بھی ابو قحفہ نے ابو بکر کو کوئی غلام خریدنا ہی تھا تو کوئی طاقتور آدمی جو کام آسکے کہیں اس کو خریدنا چاہیے انہوں نے کیا پتا ابو بکر کس لیے خرید رہا اور کس کے لیے خرید رہا آج کے دور میں اس کی اپنیکیشن ہوگی کوئی شخص جو ہے اگر قرض میں اس طرح جکڑا جائے کہ لاکھ ہاتھ پاؤں مارے نکل نہیں سکتا اس کو کوئی لمپ سم مدد دے کر اس قابل کیا جائے کہ وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے یہ نہیں کہ اسے آپ ہر مہینے کچھ رقم دیتے رہے بینٹرنس کے لیے نہیں اس سے تو وہ اسی پوزیشن میں رہے گا یہ بعض مائنورٹی کمیونٹیز کے اندر یہ معاملہ موجود ہے کوئی بھائی اگر گر گیا ہے کاروبار میں تو اس کی پھر ایسی مدد کی جائے کہ وہ پھر آپ کی صف میں آکر کھڑا ہو جائے ریسپیکٹیبل میمبرز آف یور کمیونٹی وہ اس شکل میں پہنچ جائے یہ بھی فک و رقبت اس کی زیل میں آج کل آئے گا